ڈکوٹانز کی کالی پہاڑیاں گہری برد سے ڈھکی ہیں اور برد کی اس دھنی چادر کے نیچے بے شمار چوہے گھوم رہے ہیں یہاں کچھ بھی پتر پانا شاید ناممکن لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس نے ایک اونچی چھلان لگا کر تین فٹ گہری برس کے نیچے سے ایک شکار بکڑا ہے لیکن آخری ایسا ایسے گربائی ہے یہ کسی چیز کی مدد لے رہی ہے لیکن اس کے لیے اسے زبردست ایک آگرتہ اور ہر طرف چاہیے پوری خاموشی اس کے کان ورس کے نیچے سے ہلکی سے بھی ہلکی سرسرہ ہٹ سن سکتے ہیں پر اس میں ایک پریشانی ہے اگر اس کا مفتہ تیور نہ ہو تو لگ بھل ہر بات اس کے ہاتھ ناکامیابی ہی لگے گی لیکن ایسا آخر کیوں ہے یہ بھلے ہی یقین سے باہر کی بات لگتی ہو لیکن ویگیانکوں کے مطابق یہ پریشوی کے میگنیٹک فیلڈ کی مدد لے رہی ہے جس کے استعمال سے یہ اپنی ٹریجیکٹری کا اندازہ لگا رہی ہے یعنی وہی گھنٹ جو نشانے پروار کرنے کے لیے نسائلوں میں استعمال ہوتا ہے چھلان میں ذرا سی بھی غلطی ہونے سے یہ نشانہ چوک سکتی ہے موسیقی کلکیں آگا دیستامو و ترید روکی در اتخوص موسیقی موسیقی